سالیکم بچوں ہم بڑھ رہے ہیں دو سو ویڈیوز کی طرف معلوم ہے آپ کو مارچ سے لے کے اب تک میں نے آپ کے لیے بے شمار روزانہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ آپ دیکھیں اور مطارف ہوں آپ مختلف رائٹرز اور مختلف کتابیں اور مختلف موضوعات پر اچھا تو میں جا رہی تھی کہ چند ایک یہ جو ویڈیو ہیں اب تو ایسی کتابیں جو ہم نے خود شائع کی اور ان میں جو یہ پہلی کتاب ہے وہ لکھی میرے میاں نے ہے اور میں نے ان کے ساتھ اس کے لیے پورے پاکستان میں سفر کیا اور میں نے ڈیزائن کی کتاب تو یہ کتاب ہے اور وہ آرکیٹیکٹ ہے وہ خود آرکیٹیکٹ ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو دو مشہور انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو اور غالباً میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ پاکستانی آرکیٹیکٹس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ان کے یہ جو کتاب ہے دو ہزار چھے میں چھپی اور اس کا نام ہے یہ ہنڈرڈ پلاس ون پاکستانی آرکیٹیکٹس اینڈر اون ہاؤزز ہے نا اور یہ اس کا بیک کور ہے نظر آرہا ہے نا یہ ہے اس کا بیک کور ٹھیک ہے تو اس کتاب کے لیے کراچی اور لاہور راون پنڈی اسلام آباد کوئٹا پشاور ہر جگہ ہم مختلف اوقات میں کیونکہ چھے سال لگے تھے اس کتاب کے بننے میں وہ اپنا دوسرا کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم گئے ہر آرکیٹیکٹ 101 آرکیٹیکٹس وہ جو 101 ہے تو اس میں وہ ہمارا گھر بھی شامل ہے کیونکہ وہ خود آرکیٹیکٹ ہیں بہراد تو سب سے پہلے میں آپ کا تعریف کروانا چاہ رہی ہوں مہدی علی مرزا صاحب سے جو 1910 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا مکان کراچی میں جو ہل پاک ہے نا ایک پہاڑی ہے تو وہاں پر 1953 میں یہ انہوں نے تعمیر کیا اور اس کی خوبی خوبصورتی یہ ہے کہ جو پہاڑی کا جو پتھر تھا وہی انہوں نے استعمال کیا اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 2005 میں ان کے انتقال کے کافی عرصے بعد یہ ہوا کہ وہ جو گھر ہے وہ بیج دیا گیا اور وہ مسمار کر دیا گیا تو جو میں بات کی ہے پہلے آپ سے میں نے کہ مختلف ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کے جو گھر ہیں بطور میوزیم کے وہ پریزرو کیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ سکیں ہے نا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت مکان بڑا سادہ یہ دیکھیں مجھے اس لیے جھانکنا پڑتا ہے یوں کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے نظر آتا رہے کہ آپ بھی پوری طرح تصویر دیکھ سکتے تصویریں دیکھ پاتے ہیں اچھا تو ان کا مکان یہ ایک اور صفحہ ایک اور تصویر یہ دیکھئے اس کے بعد جو نام ہے جن آکیٹیک کا وہ ہے سید محمد حسین اور انہوں نے 1957 میں اپنا گھر مکمل کیا یہ ان کا مکان ہے یہ رہا ٹھیک ہے یہ بھی کراچی میں اور پھر ہم آتے ہیں محمد عبدالآہد صاحب کی طرف اور آہد صاحب کا مکان بھی پتھر کا بنا ہوا بڑا ہی ایک منفرد مکان یہ دیکھئے ان کا گھر اور بہت ہی میرا خیال ہے ان کی جو جس طرح کی ان کی شخصیت تھی اس سے اس کے حساب ہی سے انہوں نے اور یہ انہوں نے اس کو مکمل کیا 1962 میں ٹھیک ہے پھر زیڈم رسکی صاحب ہے اس میں زہیر الدین خواجہ ہیں رسکی صاحب کراچی میں اور زہیر الدین خواجہ لاہور میں اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کتاب میں جو پہلی خاتون کا ذکر ہے آکیٹیک کا ساجدہ وندل اور ان کے میاں پرویز وندل دونوں آکیٹیکس اور ساجدہ وندل نیشنل کالیج آف آرٹس کی ایک زمانے میں پرنسپل بھی رہ چکی تو ان کا جو مکان ہے وہ 1968 میں انہوں نے بنایا لیکن وہ رہنے کافی عرصے کے بعد اس مکان میں رہنے گئے تو یہ ہے پرویز اور ساجدہ وندل یہ دونوں ہیں یہ رہے ٹھیک ہے اور پھر کس کا مکان ہے پھر ہے پیرزادہ اسلم رضا صدیقی کا نام ہے اور انہوں نے کراچی ہی میں تین مکان بنائے تین مکان بنائے تو وہ خود اپنا اپنی رہائش کے لیے بناتے تھے اپنے گھر اس کے بعد وہ قرائے پر دے دیتے تھے پھر ہے سبتین صادق نقوی صاحب اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک منفرد انٹری جو اس کتاب میں ہے ایسے آرکیٹیک کی جنہوں نے یہ مکان خود نہیں ڈیزائن کیا لیکن ہمارے میاں کا خیال تھا کہ اس کو شامل اس لیے ہونا چاہیے اس کتاب میں کیونکہ یہ ایک واحد ایک کانزرویشن پروجیکٹ ہے جس گھر میں یہ رہ رہے تھے حبیب فیدالی صاحب وہ اٹھارہ سو نوے میں بنا تھا انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا اور اس میں وہ خود رہنے انیس سو ستر میں گئے انہوں نے اس گھر کو پورا ٹھیک کیا کانزرو کیا اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت مکان یہ دیکھئے اور حبیب فیدالی صاحب جو تھے نا ان کو آرٹ سے بہت دلچسپی تھی تو وہ آرٹ کلیکٹر تھے یعنی وہ مختلف پینٹنگ سکلچرز پرنس کتابیں ریر جو کتابیں تھی وہ بھی جمع کرتے تھے میں اور دکھاتی ہوں آپ کو ان کے مکان کی تصویر یہ دیکھئے سادہ اور خوبصورت اچھا پھر ہم آتے ہیں ایک اور بہت بڑا نام جن کا دنیا بھر میں نام ہے اور بہت لوگ احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی قسم کے ایک منفرد آرکیٹیکٹ اربن پلانر، آرثر، ٹیچر، سوشل سائنٹسٹ، ایکٹیویسٹ جن کا جو دل ہے وہ غریبوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ کا جو کام ہے وہ صرف یہ نہ ہو کہ بہت مہنگی مہنگے 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 گھر ڈیزائن کریں اور ایسی امارتیں ڈیزائن کریں بلکہ جو غریبوں کے لیے بھی کام کریں تو یہ ہیں آرف حسن صاحب کی کہتے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ یعنی جب شروع کیا اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کی ضروریات بڑھتی گئی یا ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے ان کے پاس پیسے آتے تو وہ اس میں مزید اضافہ کرتے اور 1973 میں انہوں نے یہ بنانا شروع کیا پھر آتی ہیں ہماری اور خاتون آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ان کا گھر بھی جو ہے وہ کراچی میں اور وہ بھی 1973 میں انہوں نے بنایا یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے آرکیٹیکٹ شروع میں جو پاکستان آئے وہ ٹریننگ ان کی یا تو ہندوستان میں ہوئی تھی یا انگلینڈ جاتے تھے اس زمانے میں جو جا سکتے تھے تو یاسمین لاری کا بھی ایسے ہی آرکیٹیکٹس میں شمار ہے اچھا پھر ہم اسلام آباد جاتے ہیں انور سعید صاحب انور سعید نے 1974 میں اپنا یہ گھر جو ہے وہ اپنا مکان مکمل کیا لیکن وہ اس میں رہنے 1986 میں گئے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایک unusual a frame کہہ لیں یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو تصویر تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات یہ دیکھیں دیکھ رہی ہے اوپر یہ جو drawing ہے اور پھر یہ مکان ہے یہ دیکھیں interesting ظاہر ہے کہ اس طرح سے بنا ہوا ہے تو اندر بھی جو ساری spaces ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں جمشید احمد خان ہیں سید محمد حسین ہیں اور پھر کامل خان ممتاز کامل خان ممتاز استاد رہ چکے ہیں ان کا کام بھی اور contribution نہایت اہم ہے architecture کی دنیا میں 1977 میں انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ اس میں رہنے چلے گئے لیکن وہ مکمل ہوتے ہوتے کوئی دس گیارہ سال لگ گئے تو یہ جو لاہور کے مکان ہیں زیادہ تر اینٹوں سے بنے ہوئے کیونکہ وہ چیز جو چیز جہاں پر دستیاب ہوتی ہے تو architects کی خواہش اچھے architects کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہی استعمال کی جائیں تو نیر علی دادہ ان کا بھی شمار ہمارے ملک کے بہت prominent architect یہ بھی لاہور میں ٹھیک ہے اور بات یہ ہے بچوں کہ architecture بہت ایک اہم discipline profession جس میں ہم جیسے رہتے ہیں جیسے استعمال کرتے ہیں عمارتوں کو گھروں کو تو architects کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کریں جو ہر پہلو سے اتمنان باکش ہو ٹھیک ہے تو یہ کتاب امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کے لیے اتنا ہی خدا حافظ ٹھیک ہے کہب ہوتا ہے ٹھیک ہے چیزیں ڈیزائی بہت ٹھیک ہے موسیقی